اور بوک اور پیاس ایک احساس ہے اس سے بڑے احساس بھی ہیں جیسے آج کچھ لوگ ایسے ہیں ممکنے بوکے نہ ہو پیاسے نہ ہو لیکن بوک اور پیاس سے زیادہ ان کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے ممکنے انہیں کھانا مل رہا ہو ممکنے پیٹ بھر رہا ہو لیکن ان کی عزت محفوظ نہیں ہے ان کی جانے محفوظ نہیں ہے ان کے ملک آزاد نہیں ہے ان کے مقدسات آزاد نہیں ہے ان کی سرزمینے آزاد نہیں ہے ان کا دین آزاد نہیں ہے ان کی گردنوں کے اوپر لوگوں نے ایسی طوک ڈال رکھے ہیں ایسے بند بندے ہوئے ہیں ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے بوکھوں کی بوکھ بھی ایک درد ہے یہ درد جگانے کے لیے روزہ مقرر کیا گیا ہے پیاسوں کی پیاس ایک درد ہے یہ پیاس عام لوگوں میں ایجاد کر کے روزے میں یہ درد عام لوگوں میں پیدا کیا گیا ہے لیکن یہ درد صرف دو نہیں ہیں بوکھ اور پیاس کا بوکھ اور پیاس سے زیادہ شدید بڑے درد ہیں اس درد کو بھی ہم نے ماہ مبارک رمضان میں ہی احساس پیدا کرنا ہے چونکہ روزہ احساس پیدا کرتا ہے حساس بناتا ہے بے حس انسان کو غافل انسان کو غفلت سے نکالتا ہے بے حسی سے نکالتا ہے گویا زندگی ہے بے حسی موت ہے اور روزہ ایک روح انسان کے اندر پھونک دیتا ہے رمک زندگی کی پیدا کرتا ہے اور جب زندہ انسان ہے اسے احساس ہوتا ہے میرے ارد گرد کیا صورتحال ہے اور آج ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں یہ بے حسی کی وجہ سے ہے آپ توجہ فرمائیں کہ پچھتر سال سے پچھتر چھتر سال سے مسلمانوں کا قبلہ اول اور ایک ملت مظلوم فلسطین یہ ظالموں کے چنگل میں ہیں اور اتنا ہی عرصہ ہو گیا ہے ملت مظلوم کشمیر جو فلسطینیوں سے بھی زیادہ مظلوم ہیں ان کے اوپر بھی یہی ظلم و ستم جاری ہے مسلسل غلاموں سے برا سلوک ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی جان عزت مال ناموس کچھ بھی محفوظ نہیں ہے اور پھر ان ملت مظلوم ان مظلوم ملتوں کے جب کسی نے حمایت نہیں کی دفاع نہیں کیا تو یمن کے مظلومین بھی اسی کا شکار ہو گئے کرتے کرتے افغانستان میں عراق میں شام میں لبنان میں ایک ایک ملت پھر دیرے دیرے اس ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہی اس لیے کہ لوگ بے حس ہیں اور بے حس انسانیت سے محروم ہیں یہ انسانی احساس روزہ انسان کے اندر زندہ کرتا ہے اور یہ وہ چیز تھی جسرہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کتنے ایسے ہیں جو صرف فاککش ہیں روزہ دار نہیں ہیں ما اقل لسووام و اکثر الجووہ سوم روزہ دار کم ہیں اور فاککش زیادہ ہیں یہ روزہ جو ہمیں تلقین کیا جاتا ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کے لیے یہ آداب ہے روزہ رکھنے کے لیے اتنا پہلے روزہ رکھ لو اتنا پہلے روک لو روزہ کھولنے کے لیے گڑیاں وقت آنات سانات یہ مناظرے اور مباسہ ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں یہ وہی فاقہ کشی کے آداب بتانے والے ہیں روزے کے آداب بتانے والے کون ہیں روزے کا آداب بتانے والے امام قمینی ہیں جنہوں نے انسانیت کو روزے کے آداب بتائے کہ روزہ صرف ان گڑیوں کا پابندی کا نام نہیں ہے روزہ یہ نہیں ہے کہ کھجور کتنی کھائیں اور اس کے بعد کیا کریں اور روزہ یہ نہیں ہے کہ کتنے منٹ پہلے روک لیں اور کتنے منٹ بعد میں آزان کے بعد افطار کریں یہ صرف نہیں ہے ظاہر یہ فاقہ کشی کے لیے بھی ہو سکتا ہے روزہ یہ ہے کہ تم میں انسانی احساس بیدار ہو جائے اور انسانی احساس آج کی انسانیت میں بیدار ہونے کا معنی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو مظلومین ہیں جو دردمند ہیں جو ستم رسیدہ ہیں جن کے اوپر ظلم ڈھایا گیا ہے ان سب کے لیے اسی ماہ رمضان میں آواز اٹھائی جائے وہی دن آج ہے امام راہل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے انقلاب اسلامی کے ایک سال بعد انیس سو اناسی میں انقلاب ہوا اور انیس سو اسی میں امام نے یہ اعلان کیا کہ فلسطین کے لیے جمعہ آخری جمعہ ماہ مبارک رمضان کا یہ قبلہ اول کے لیے قدس کی ازادی کے لیے مسلمانوں کی بیداری کے لیے یہ دن تمام مسلمین اس میں اظہار وجود کریں اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں اس کے اندر اور اگر یہ کام ہو جاتا اس وقت امام کی آواز پر لبائک کہا جاتا تو یقین جانے کہ کشمیر بھی اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتا یمن کی قطن یہ صورتحال نہ ہوتی چونکہ زندہ قومیں بیدار قومیں جن کے اندر انسانی حص زندہ ہو انسانی ضمیر زندہ ہو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے مسلمان بہائیوں کو زبا ہوتے برداشت نہیں کر سکتے اس غفلت کا نتیجہ ہے کہ آج ساری اسلامی دنیا بے حصی کا شکار ہے اور ہمارے مسلمان بھائی اور حد کے ہوئی کشمیر پر خاموشی اختیار کی گئی اور آج ہندوستان کا ہر مسلمان فلسطینیوں سے بری صورتحال میں جا پہنچا ہے جا پہنچا ہے یہی مسلمان ہندوستان میں رہتے ہوئے کشمیر کے لئے نہیں بولتا تھا اس کے اندر احساس نہیں تھا اس کا روزہ رسول اللہ والا روزہ نہیں تھا وہ فاکاکشی کرتا تھا اگر رسول اللہ کا روزہ ہوتا جو رسول اللہ فرماتے ہیں تو اس کے اندر کشمیریوں کے لیے حصے امدردی زندہ ہوتی اور آج خود اس زلط میں مبتلا نہ ہوتا آج خود گائے کے گوبر کے بہانی قتل نہ ہوتا اگر یہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتا اور کشمیریوں کے لیے آواز اٹھاتا اور یہ سب کا حال ہے عزیز آنیمان اور میں کس کا شکوہ کروں سب سے بدتر صورتحال تو خود ہماری اپنی ہے اپنی مملکت کے ہے کہ یہاں پر بائیں کہ فلسطین کی طرح یہود قابض نہیں ہے اور ہندوستان کی طرح حنود قابض نہیں ہیں مسلمان ہیں لیکن ان کا رویہ پاکستانیوں کے ساتھ یہود و حنود سے بدتر ہے جو کچھ پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہی احساس بیدار کرنے کے لیے روزہ ہے اور روزے کے اندر اس احساس کو عام کرنے کے لیے یوم قدس ہے روز قدس ہے جو آج ہے انشاءاللہ تمام مومنین جہاں بھی ہیں خواتین مرد جو صحت مند ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے وہ اس میں شرکت کریں گے یہ ایک علامتی عمل ہے علامتی عمل ہوتے ہیں کسی حقیقی عمل کی تیاری کے لیے ایسا نہ ہو کہ جب حقیقی عمل آئے کربلا آئے تو اس وقت آپ کو دھوپ لگے اس وقت آپ کو بھوک لگے کربلا کی تیاری کے لیے اور وہ کربلا آپ کی حتمی ہے یقینی ہے آپ چاہیں تو اپنے زمانے میں اس کو کر سکتے ہیں اگر آپ نے کتاہی کی تو پھر اللہ کے حکم سے ظہورِ امام سے وہ برپا ہوگی اور اس دن جو تیار ہوگا وہی میدان میں کہ اپنے امام کے ساتھ کھڑا ہوگا اپنے امام کے آواز پر ولی کی آواز پر لبیک کہنے کی یہ تمرین ہے اور یہ آج اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہماری دعا ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی تمام مسلمانوں میں تمام انسانوں میں انسانیت اور بیداری و شعور و زمیر ان کا زندہ فرمائے بیگ نے کھڑا موسیقی موسیقی